فیل حال میں تم سے آگے ہوں میرے ماں پر ویرہ نے گاڑی کچھے میں اتار دی نہموار زمین پر ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچی تو میں نے اسے رکوا کر اپنی حریف کی بیچان لاش باہر لڑکا تھی اور وہ مشکل ڈیٹ دو منٹ کے بعد ہم دوبارہ اسلام آباد کی طرف واپس جارے تھیں اول خان اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات پر بہت ملول اور دلگرہتا تھا اس سے پہلا دکھ اس بات کا تھا کہ البرٹو اپنے پسے پردہ دائم کے حصول کے لیے سپیشل ٹاسک فورس کی نفری کو بہت بے رحمی کے ساتھ استعمال کر رہا تھا جس کے نتیجے میں فورس کا ایک آدمی ویرہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا وہ ہم سے پوری طرح متفق تھا کہ ویرہ کے سامنے خون ریز مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں چھوڑا گیا تھا اس کے ستارے یاور تھے کہ لاہور سے واپسی پر اگواہ ہونے یا مارے جانے سے بال بال بچ کی تھی وہ اپنے اگواہ کنندگان کے قلاب بے دردانہ رویہ اکتیار نہ کرتی تو خود موت کا شکار ہو سکتی تھی وجو اور اسباب کا کچھ بھی رہے ہوں اٹالکی کا یہ تھی کہ فورس کا ایک جان سار اپنے جان سے ہاتھ تو بیٹھا تھا اور اول خان اپنی فورس کے ہر کارکن پر بجاہ طور پر ناز کیا کرتا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی قریبی عزیز مارا کیا ہو دوسرا معاملہ لاجسٹک سے سیکیورٹی سیل کی آتش زنی کا تھا وہ ادارہ دفاعی نویت کی اہم ساز و سامان کی فوجی اور برامدی مقاصد کے لیے نکل و حرکت کے بیشتر کروائیوں کا ذمہ دار تھا اکثر اوقات باہر سے آنے والی کھیپیں بھی اسی ادارے کی نگرانی میں منزل مقصود تک پہنچائے جاتی تھی آتش زنی کے نتیجے میں سیل کی کافی کاریاں تپاہ ہو گئی تھی اصلیہ تیار کرنے والی فیکٹریوں سے آئی ہوئی بہت سی پیٹیاں بھی جل کر راک ہو گئی تھی فورس کے ذمہ داروں نے سردھڑ کی بازی لگا گرہ نقابل تلافی نقصانات سے خود کو بچا لیا تھا لیکن پھر بھی اس پوری سرار آگ نے بھاری مالی نقصان پہنچا تھا سب سے زیادہ فکر انگیز باجی تھی کہ نقابل شکستیں حفاظتین ززامت کے باوجود اس ثانیوں کو نہیں روکا جا سکا تھا اور قومی اہمیت کے تنصیبات کی سلامتی کے تمام سمدار سر جھوڑ کر اپنی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تاکہ آئندہ ایسے کسی اور واقعی کو رنما ہونے سے روکا جا سکے حیرتناک بات یہ تھی کہ اس سے خوفناک بارودی آگ سے لڑنے والے متعدد فرشناس کارکن زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن مرنے والا صرف اے کی تاجے سے زفر کے طور پر شناکت کیا گیا تھا اول خان مردہ خانے میں اس کی جلی ہوئی لاش دے کر آیا تھا اس نے ویرہ کے اس دعوے کی تصدیق کی تھی کہ متوفی کے دونوں ہاتھ چل کر اس طرح کوئلہ ہو گئے تھے کہ ان سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا بیلٹے جوتوں اور بٹنوں وغیرہ کے بچے ہوئے دھاتی ہی سور لباس سے برامد ہونے والی چابیوں کی بنا پر اس سے زفر کی لاش قرار دیا گیا تھا ایس ٹی ایف کے افسران کی صفوں پر ایسی سوگوار اور ماتمی کے افیتاری تھی کہ اول خان اس لاش کے بارے میں زبان کھولنے کی حمد نہیں کر سکا تھا اس کے دلیل وہی تھی کہ ہمارے اٹھائے ہوئے نکات سے وہ پوری طرح متفق تھا لیکن ایک جلی ہوئی مجتبہ لاش برامد ہونے کے بعد ہر ثبوت سائح ہو گیا تھا اور رومحض زبانی دلائل کے بنیاد پر کسی کو بھی اپنا ہم نوہ نہیں بنا سکتا تھا ہم دونوں نے نہای صبر و تحمل خاموشی کے ساتھ اس کی ساری کہانی سنی اور جب اس نے اپنے دل کی کافی بڑھاس نکال لی تو میں نے اسی البرٹو کے خفیہ ٹھکانے کی وجود پر دھیان دینے کا مشبرہ دینے کے ساتھ ہی ان باتوں سے بھی آگاہ کر دیا جو مجھے لال گاڑی والے بندمائش سے معلوم ہوئی تھی اگر کوئی ایسا گواہ موجود ہے جس نے زفر کو گیارہ بجے تک دیکھا ہے تو تمہارا دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے اول خان نے پر تفکر لہجے میں کھا لیکن تم اسے حلا کر چکے ہو بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہماری زبانی باتوں پر کون کس ست تک یقین کر سکتا ہے زفر کو اکیلا دیکھا گیا تھا میں نے اسے یاد تھیلایا جبکہ اس کے ساتھ دوسرا آدمی بھی تھا اس سل کے عملے میں سے دوسرا شخص بھی لا پتا ہوگا ہمیں اس کے بارے میں چان بین کرنی ہوگی وہ کام بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا ایک آدھ دن میں دوسرے گمشد آدمی کا نام خود بخود سامنے آ جائے گا اس کے دائنی آنکھ کے گوشے پر پھرانے زخم کا ایک نمائی نشان دیکھا گیا تھا میں نے کہا اول خان نے حیرت اور صدمے کے عالم میں آنکھیں پاڑ کر بارے بارے ہم دونوں کی طرح دیکھا پھر کامتوی آواز میں بولا ایسا نشان تو صرف آصف علی کے چہرے پر تھا وہ میرے ساتھ بھی رہ چکا ہے جسمانی طور پر وہ واقعی زفر سے بڑی حد تک مشابت رکھتا تھا دوسرے آدمی کی یہ نشانی تم نے پہلے نہیں بتائی تھی میں نے اسے یہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے ابتدا میں یہ بات بتا دی تھی لیکن وہ اپنی منتشر خیالی کے وجہ سے اس پر غور نہیں کر سکا تھا پھر تجھے معاملہ بہت سلج جاتا ہے ویرہ بولی اگر آصف علی زندہ ہے تو وہ لاش زفر کی ہی ہے اور اگر آصف علی لا پتا ہے تو ملبے سے دو لاشیں ملنی چاہیے تھی دوسری لاش کس کی تھی اور وہ کہاں خائب ہوگی ساری گتی کا حل اسی ایک سوال کے جواب میں پوشیت آئے مجھے فوراں واپس لوٹنا پڑے گا اول خان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا میں موقع پر موجود رہ کر ہی اس معاملے کو صحیح طور پر حل کر سکوں گا ہمارے سامنے دو مسئلے ہیں میں نے اپنی بات اسے ذہن نشین کرانے کی نیت سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا پہلا ملبے سے ملنے والی لاش زفر کی نہیں تھی وہ زندہ ہے دوسرا یہ کہ وہ زفر نہیں بلکہ اس کے روپ میں البرٹو ہے پہلے مسئلے کا حل آصف علی کی دستیابی یا گمشدگی سے ملے گا دوسرا مسئلہ حل کرنے میں البرٹو کے کفیارڈے پر ریڈ سے مدد ملے گی اگر لاش آصف علی کی ثابت ہو جاتی ہے تو زفر کی روپوشی خود بخود اس سے مشکوک بنا دے گی اول خان نے کہا میں ہر امکان پر نظر رکھوں گا ہو سکتا ہے کہ میں فوری طور پر ریڈ کا بندوبست کرانے میں کامیاب ہو جو ایسی صور میں تم کو ساتھ چلنا پڑے گا پیکر نہ کرو میں پانچ منٹ کے نوٹ اس پر کہیں بھی جانے کے لیے تیار ملوں گا میں نے ہوتل کی لابی سے اول خان کو رقصت کر دیا اور اپنے کمرے میں لوٹا ہے میرے ہاتھوں مرنے والے بندماش نے بتا دیا تھا کہ اس کی گاڑی کرائے کی تھی اس لیے ہم نے اس سے زیادہ دیر تک اپنے ساتھ رکھنے کا خطرہ مل لینے کے بجائے چکر پڑیاں کی پہاڑی سے ملحقہ باگ کے ایک ویران حصے میں چھوڑ دیا تھا اور ہم لوگ کسی سواری کی نعمت سے محروم تھے اس لیے میں نے اپنے ہوتل کی روم سروس کے ذریعے کھانا منگوا لیا تاکہ اول خان کے ساتھ بھاگ دور میں ہمارے میدے کسی بے جا زیادتی سے محفوظ رہ سکیں وہ پوری رات نیم خوابی اور انتظار کی ملی جولی کیفیات میں گزر گئیں لیکن اول خان واپس آیا نہ اس کا کوئی پیغام موصل ہوا سو بارٹ بجے فون کی پہلی گھنٹی بیجتے ہی میں ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف اول خان تھا وہ مجھے فوری طور پر بلا رہا تھا اور اس مقصد کے لیے گاری روانہ کر چکا تھا وہ جلت میں معلوم ہوتا تھا اس لئے اس نے اپنا پیغام دیتے ہی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور مجھے اس سے ویرہ کے بارے میں دریافت کرنے کا موقع نہیں مل سکا جب میں نے ویرہ کو اپنی روانگی کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلنے پر موسر ہو گی تھوڑی دیر بعد ہوتل کے استقبالیہ کلرک نے فون پر گاڑی کی آمد کی اطلاع دی تو مجھے مجبوراں ویرہ کو اپنے ساتھ لینا پڑا گاڑی نے ہمیں تقریباً دس منٹ میں ایک بنگلے میں پہنچا دیا پہول خان میری انتظار میں برامدے میں ٹیل رہا تھا ویرہ کو دیکھ کر اس نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ اس معاملے میں ویرہ کو الگ تلق رکھنا چاہ رہا تھا لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور ویرہ کو واپس لوٹانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا معاملات بہت علجے ہوئے ہیں فرار کا اطراف کی ہے نیچے اس کے دستخط بھی سب تھے وہ پیغام ملنے کے بعد میں نے اپنے کمانڈر کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا میری اوپر والوں کے نکتہ نظر سے صورتحال بہت زیادہ دھند لائی ہوئی ہے لیکن گوم گو کا عالم ہونے کے باوجود ملبے سے ملنے والی لاش کی براہ راست تدفین کے بجائے مکمل پوشٹ مارٹم کروانی کا فیصلہ کر لیا کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے میں نے کہا آسف علی کسی بھی قیمت پر زفر کا علاقار نہیں بن سکتا تھا ان ممکن ہے کہ البرٹو نے اسے کسی آب مشن کا حوالہ دے کر اپنے ساتھ الچھایا ہو پھر اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہو ایک مردہ شخص کو آسانی کے ساتھ نظریاتش کیا جا سکتا ہے آسف علی کی طرف سے پیغام تیار کرنا البرٹو جیسے مجرم اور جال ساز کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا میں نے انہی خطوط پر بات آگے بڑھا ہی ہے اس نے جوشیلے انداز میں کہا اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لاش بہت غیر فطری حالت میں ملی ہے جل مرنے والے لوگ دم توڑنے سے پہلے جس جانگسل جدوجہاد عذیت ہے اور جسمانی تبدیلی سے گزرتے ہیں لاش سے وہ سب صحیح نہیں ہو رہا لاش نکالنے والے عملے کا بیان ہے کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے مرنے والے نے سکون سے لیٹ کر خود کو نظر آتش کیا تھا اور آصف علی کے پیغام پر کسی ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے میں نے پوچھا وہی البرٹو کی سب سے بڑی غلطی ہے جو شاید اجلت میں سرزد ہوئی ہے اول خان نے بتایا آصف علی کے دوستوں اور ماتیتوں کا بیان ہے کہ وہ اپنی سروس سے بہت خوش تھا آخری لمحے تک بھی اس نے کسی بد دلی یا مایوسی کا اظہار نہیں کیا تھا وہ پیغام اس کی ذات پر زبردستی تھوپا گیا ہے اول خان کی وہ گفتو بہت حسناف ذاتی سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حالات ایک مرتبہ پھر بہتر صورت اختیار کرتے جائے تھے اسپیشل ٹاسک فورس والوں کا تعاون میسر آ جانے کے بعد البرٹو کو بہت سرات کے ساتھ کانی چنگل میں لیا جا سکتا تھا اب اگلا پروگرام کیا ہے تم یہاں کب تک رہو گے میں نے اسے پوچھا دراصل میں اپنے کمانڈر سے تمہارا تعرف کروانا چاہ رہا تھا اسی وجہ سے یہ بریفنگ دیئے اس کے بعد ہم چین افری جماعت کے ساتھ البرٹو کے خفیہ اڈے کی طرف چلیں گے اس ملاقات میں ویرا کی شرکت سے کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوگا میں نے سوال کیا بلیوکراز ڈیل والے معاملے کے بعد درپردہ کام کرنے والا ہر اہم آدمی ویرا سے غائبانہ تعارف حاصل کر چکا ہے میرا کمانڈر بہت متجسس طبیعت کا مالک ہے مجھے ڈر ہے کہ اس کا کوئی چپتا ہوئے سوال ویرا کو بددل نہ کرتے وہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے بارے میں یقصہ طور پر خبر رہنے کی کوشش کرتا ہے تمہیں بہت اوشیاری اور خوبصورتی سے مجھے بریف کر دیا ہے پیرا نے مسکراتے ہوئے کہا اب میں تمہارے کمانڈر کے کسی سوال کا برا نہیں مانوں گی تم فوراں بات پکڑ لیتی ہو اول خان ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا یہ بریفنگ نہیں میرا حقیقی کچھا تھا ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں تمہیں اپنا محسن مان لینے کے بعد ہم تمہارے دل آزارے نہیں کرنا چاہتے لیکن اسی کے ساتھ ہمیں اپنے کمانڈر کے سوالات پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا اول خان ہمیں وہیں چھوڑ کر کچھ کوار موڑ میں اندر چلا گیا اس کی واپسی خاص طویل وقفے کے بعد ہوئی تو ایک گرانڈیل اور دبنگ قسم کا آدمی اس کے ساتھ تھا آنے والے کی اکابی آنکھوں میں جمک اور پریشانی کی لکیروں میں کچھ ایسا وصف تھا کہ ہم دونوں ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے وہ لیڈیز فرسٹ کے اصول کا قائل نظر آتا تھا کیونکہ اس نے آتے ہی ویرہ کا رکھ کیا اول خان کے تعریف اور پرتپاک مسافے کے بعد اس نے بزرگانہ انداز میں ویرہ کے دہائنے رکسار کو تپتباتے ہوئے کہا مجھے یہ جان کر دیلی مصررت ہوئی ہے کہ تم نے بدترین حالات سے گزرنے کے بعد اب آبرو مندانہ انداز میں زندہ رہنا سکھ لیا ہے شاید اب ڈان مرسیانو فقر کے ساتھ تمہیں اپنی بیٹی کہہ سکے گا اس کی زبان سے ڈان مرسیانو کا نام سنکا ویرہ کا مو فرتحیر سے کھلا کا کھلا رہ گیا یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ ویرہ کے باپ چمیلائر نے اٹلی میں ڈان مرسیانو کا روپ تھار کر اپنی بیٹی کو زندگی کی انطلق ترین حقیقتوں سے روشنات کروایا تھا جیسے گزرنے کے بعد ویرہ ہر مشکل کو ہیچ سمجھنے لگی تھی لیکن برف کی طرح سفید بالوں اور گھنی بھموں والا وہ پاکستانی اتنی اعتماد سے بات کر رہا تھا جیسے وہ خود بھی ڈان مرسیانو کا لنگوٹیا راہ میرے لیے وہ دور ایک خواہب تھا ویرہ دہہیور امرد لیا جمعہ کا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کر ڈان مرسیانو میرا حقیقی باپ تھا خود مجھے بھی یہ بات بہت بات میں معلوم ہوئی تھی میں نے یہ بال تھوپ میں سفید نہیں کیے مائی ڈیئر بیبی اس نے اپنی کنپٹی کی طرف اشارہ کرتی خوشدیلی کے ساتھ کا مجھے اس وقت بھی معلوم تھا کہ جیمیل آئیڈ نے اپنی بیٹی کو مردانہ انداد میں تربیہ دینے کے لیے ڈان مرسیانو کا روک تھارا ہوا ہے وہ صورتحال کو سکتی کے ساتھ یہ کافی تھا میرا اندازہ تھا کہ وہ تعرفی ملاقات خاصوصی حالات کی وجہ سے تفصیلی تبادلہ ایک خیال کا رکھ اکتیار کر لے گی مگر ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ چند منٹ گزارنے کے بعد وہ اسی مروب کو انداز میں واپس لوٹ گیا اور اول خان ہمارے ساتھ رہ گیا مجھے حیرت ہے کہ تمہارے ملک میں بھی ایسے بغقبر لوگ پہ جاتے ہیں اس کے چلے جانے کے بعد ویرہ نے متاہی ارانہ انداز میں کہا پورس میں آنے سے پہلے یہ کہاں ہوا کرتا تھا میں اس کے ماضی سے لا علم ہوں اول خان نے معاذرت کے اس انداز میں وہ سوال ٹال دیا چلنا مباد اول خان نے روانگی کا اعلان کر دیا میں نے اٹیک پارٹی کے بقیے شرکا کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے گاڑی میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے ڈرائیور سمیت وہ کل پانچ نفوس تھے جو ایک کوسٹر میں موجود تھے ایک آدمی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر تھا پاکی اتین آخری نشست پر تھے ہم تینوں درمیانی نشستوں پر بیٹھ گئے میں نے محسوس کیا کہ وہ ترتیب مورچہ بندی کے حساب سے اختیار کی گئی تھی کوسٹر پر کسی بھی حملے کی صورت میں وہ لوگ ہمارے لئے انڈھال ثابت ہو سکتے تھے اس مہم میں اول خان ان کا سرورہ تھا ہم دونوں کے ساتھ ہی تھے اس لئے وہ لوگ ہم تینوں ہی کوئی اقسان عزت و اعترام دے رہتے کوسٹر روانہ ہونے کے بعد میں راستے اور منزل مقصود کے بارے میں بتانے لگا تو اول خان نے ڈرائیورنگ سیٹ والے کو بھی اس گفتگو میں شامل کر لیا تو ان پانچوں میں سے سب سے سینئر معلوم ہو رہا تھا اسلام آباد کے سرے پر آباد سفارتکاروں کے رہائشی علاقے سے آگے نکلنے کے بعد ہمارے پاس گفتگو کے تمام ممکانی موضوعات یکے بعد دیگرے ختم ہو چکے تھے اس لئے ہر شک سپنی سمت کی کھڑکی سے باہر پہلے ہوئے قدرتی مناظر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہو گیا جب مجھے راستی کی طرف میں کچھ مانوس علاوات نظرانی شروع ہوئی تو میں نے ڈرائیور کو کوسٹر کی رفتار کم کرنے کی ہدایت کی پھر داہینی طرف کی کچھی زمین پر ٹائروں وغیرہ کے نشانات نظر آئے میں نے گاڑی کچھے میں اتارنے کا مشورہ دیٹھا تھا کوسٹر اس ناموار رپور پیچھ راستے پر اچلتی کودتی آگے بڑھتی رہی پھر وہ دو ٹھیلے بھی آگئے جن کے درمیان سے وہ کچھا راستہ گزرتا تھا اور جہاں تربیہ یافتہ بندر کے نگرانی سے ہمارا واسطہ پڑھ چکا تھا اس وقت وہاں کوئی بندر متعین تھا نہ کوئی متنفس ہماری گاڑی بلا کسی مضاہمت یا روک ٹوک کے اس راستے پر آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد اس ورانے میں موجود آمارت کے آثار نظران لگے میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ درختوں کے گنج میں کھڑی ہوئی اس آمارت کے قربجوار میں زندگی اور کچھ مصروفیت کے نمائی آثار نظران تھے ہمیں اسی آمارت کے طرف چانا ہے نا ٹائیور نے تائی طلب لہجہ میں سوال کیا پھر ہے میرا اس باتی جواب سننے کے بعد وہ کافی انچی آواز میں بڑھ بڑھنا لگا کہیں کوئی گڑھ بڑھ معلوم ہوتی ہے یہاں تو شاید اقوام متحدہ کی کسی ایجنسی والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کوئی ایر پیر کیسے ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کی ایجنسی میں نے ہر سے دھرایا پھر زور دے کر کاررات کو یہاں کھون ریز تصادم ہوا ہے میں بساتے خود ہر کاروائی میں شریک تھا یہ اقوام متحدہ والے کہاں سے آن ٹپکے میرا خیال تھا ڈائیور نے بحث میں اولجنی کے بجائے معاذرت خانہ لیجم اوزاد کی ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو ویسے انہی اطراف میں اقوام متحدہ کے کسی زیلی اطارے کے ایک سرویٹ ٹیم آئی ہوئی ہے وہ لوگ راول ڈہم سے اس کے پیچھلے دیہاتوں تک پانی کے لائن ڈالنے کے کسی امدادی منصوبے پر کام کر رہے ہیں تم اس امارت کے بارے میں اتنے پر اعتماد ہو تو اقوام متحدہ والے کہیں اور ہوں کے مجرموں کا متوقع ٹکانہ سامنے آ جانے کی وجہ سے باقی اچاروں افراد نے اپنے خودکار آدشین ہتھیار سمپال لیے تھے اور وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر چکندے نظران لگے تھے ایک ہلکہ سا مول گھومنے کے بعد جو ہی ہم لوگ اس امارت کا مشاہدہ کرنے کے بہتر پوزیشن میں آئے تو مجھے یک بہ یک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر لٹتے مارا ہو اس امارت کی ایک دیوار پر بلیک بورڈ کی طرز کا ایک بڑا سا بورڈ آویزہ تھا جو رات کے اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آ سکا تھا مقصود سرکاری طرز کے اس سیاہ بورڈ پر لکھے ہو سفید حروف ٹائیور کے خیال کی تحاید کر رہے تھے وہ اقوام متحدہ کے ترکیاتی فنڈ والوں کے فراہمی آپ کی ایک منتصوبے کا سائٹ آفیز تھا پھر ہمیں وہ گاڑیاں بھی نظر آنے لگیں جو وہاں پہلے سے موجود تھی پہلہ حال شاہ جاتیاروں کی ضرورت پیش نہیں آئے کی میں نے متفکران علیہ جمعہ اول خان سے کہا خبر ساتھیوں کو ان کی نمائش سے گریز کرنا چاہیے اس وقت تو یہاں اچھا خاص سا دفتر نظر آ رہے سمجھ میں نہیں آتا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں یہاں کیا کائیا پلٹ ہوئی ہے بکلانے کی ضرورت نہیں اول خان نے تشویہ عمید علیہ جمعہ کہا اب ہم یہاں آئی گئے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہر بات خود بخود سامنے آ چاہ گی اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں نئی صورتحال کے بارے میں بریف کرنے لگا اس پریفنگ کے نتیجے میں تمام آدمی ہتھیار فوراں نکاحوں سے ہوچل کر دیئے گئے اور کوسٹر آجدگی سے درختوں کے درمیان پار کر دی گئی اس ہمارت کے داخلی دروازے پر موجود چوکی دار نے پرتشویش نظرن اس کوسٹر کی طرف دیکھا وہ واقعی ایک دفتر معلوم ہو رہا تھا چند گھنٹوں کے وقفے میں اس ہمارت کا حولیہ ہی بدل کر رہا گیا تھا باہر دو گاڑیاں اور دو موٹر سائیکلیں بھی موجود تھی ان میں سے ایک گاڑی پر سرکاری نمبروں والی سبز نمبر پلٹ موجود تھی پہلے ہم تینوں ہی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اول خان نے فکر مندانہ لیجے میں کہا خام نیچے اترے تو مرتجسو سمیز نگاہیں قرب جوار کا جائزہ لی رہی تھی داخلی دروازہ وہی تھا جس سے ہم فرار ہوئے تھے یاکن وہاں فائرنگ وغیرہ کے ذرا بھی احسار باقی نہیں تھے ہم اسلام آباد سے آئے ہیں اور تمہارے بڑے صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اول خان نے چوکی دار کے قریب رکھ کر اپنا مدہ بیان کیا چوکی دار نے ہمیں اندر لے جا کے انتظار گاہ میں بٹھا کر ایک رکے پر اول خان کا نام لیا اور مستعدی کے ساتھ واپس لوڑ ہراہ تھا کہ اول خان نے اس رکھ دیا یہ دفتر کب تک کھلا رہتا ہے اس نے سرسری لیجے میں چوکی دار سے پوچھا صبح آٹھ سے تین بجے تک چوکی دار نے معدب ہو کر جواب دیا صاحب لوگوں کی کوئی میٹنگ ہو تو دیر بھی ہو جاتی ہے لیکن اندھیرہ پھیلنے سے پہلے سب لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں ہم بجلی نہیں ہیں اس کے بعد یہاں کون دیکھ بھال کرتا ہے اول خان نے غیر محسوس طریقے پر تفتیج شروع کر دی تھی کوئی بھی نہیں بس دروازیں مکفل کر دیے جاتے ہیں یہاں دفتری کارڈ اور فرنیچر کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے جس کے دیکھ بھال کی فکر کی جائے اولیانو صاحب بہت نیک اور کفائج چار آدمی ہیں وہ غیر صوری مددوں میں ایک پیسہ بھی خرش نہیں کرتے حد تو یہ ہے کہ اس نے اپنا دفتر ائر کنڈیشن کرنے کے لیے آج تک جنرنیٹر کے خریداری میں کوئی دلچسپی نہیں لی گرمی ہوتی ہے تو نیکر اور بنیان پہن کر کام کرتا ہے نام سے غیر ملکی معلوم ہوتا ہے اول خان نے اسے اکسانے کے لیے تفسرہ کیا کولمبیا کرینے والا ہے جی چونکہ دار کے انکشاف نے ہم تینوں کوچوں کا دیا وہ کہہ رہا تھا اسے قوام متحدہ نے ہمارے گاؤں تک پانی پنچانے کے لیے منصوبہ پر بیچ آئے وہ کہتا ہے کہ جتنے رقم ائر کنڈیشنر اور جنرنیٹر پر صرف ہوگی اسے پانی کی لائن دو کلومیٹر آگے کی آبادی تک لے جائے جا سکتی ہے پھر اس کا لیا جا یک بہ یک رازدارانہ ہو گیا سماجی بیعبود کے ایک اسسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بھی اس منصوبے پر لگائے گئے ہیں وہ علیانو صاحب کی کفائچاری اور سادگی سے بہت بیزار ہیں کیونکہ انہیں بھی گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے اول کان نے مانی کے اس نظروں سے میتر دیکھا اور بات ختم کرتے ہوئے بولا تم ہماری پرچی اس تک پہنچاتو وہ واقعی ملنے کے قابل معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بہت لمبا چکر معلوم ہوتا ہے چوکی دار کے چلے جانے کے بعد ویرہ پھر جوش لیکن سرکوشینہ لیجم پھوری علیانو بھی کولمبین ہیں تصادم کی علامات مٹاتی ہیں کون یقین کر سکے گا کہ اقوام متحدہ کا یہ دور افتادہ دفتر بین الاقوامی مجرموں کا گڑ ہوگا ہماری گفتگو مزید طول نہیں پکر سکی کیونکہ چوکی دار تقریباً فوراً ہی ایک پستہ قد سفید فارم کے ساتھ لوٹایا تھا وہ سفید فارم صحت مند اور ورزی جسم کا مالک تھا اس کا پورے بال کن پٹیوں پر سے سفید ہو چکے تھے اس کا بدن پر خاکی نیکر اور سفید ہیں شرٹ موجود تھی پیروں میں ٹینس شیوز ہیں اور آنکھوں پر سنہرے اور پتلے فریم والی اینک ہے جس کے سفید عجسوں کے پیچھے اس کے بڑی بڑی آنکھوں میں دوستانہ چمک نظر آ رہی تھی ہم ایک فیڈل سیکیورٹی ایجنسی سے آئے ہیں اول خان نے تعروف کروانے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے کہ اولیانو نے ہم تینوں سے بہت تپاک کے ساتھ ہاتھ ملا اور پھر دوستانہ انداز میں ہمیں اپنے کمرے میں لے گیا وہ وہی کمرہ تھا جہاں پچھلی رات البرٹو کلاشنکوف لیے ریوالونگ چیر پر بیٹھا ہوا تھا میں نے محسوس کیا کہ اول خان کی زبان سے فیڈل سیکیورٹی ایجنسی کا ذکر سن کر اولیانو نے ذرا بھی اثر نہیں لیا تھا اگر وہ مجرمہ کے ساتھ ملا ہوا تھا تو یقینی طور پر وہ بے پناہ خود اعتمادی کا مالک تھا چند منٹ کی تصمیق گفتگو کے بعد چاہے آگئے اور اسی طوران میں اول خان نے اصل موضوع چیر دیا ہمیں مصدقہ خبر ملی ہے کہ گل راج یا مارت کی سکترناک مجرم کے صرف میں تھی وہ کہہ رہا تھا یہاں گولیاں بھی چلی تھی اور دو تین افراد زخمی ہوئے تھے ہم اس بارے میں چاند بین کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اولیانوز سخت لیا جمعہ کا آئیسو بھی یہ دفتر کھولا گیا تو یہ ہر چیز معمول کے مطابق اپنی اصل حالت میں تھی تمہاری اطلاع کسی غلط فہمی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے اس کے انگریزی بہت شاندار تھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی لاعلمی میں کچھ لوگ سویران نمارت کو استعمال کرتے رہے ہوں اول خان نے کہنا چاہا لیکن اولیانوز اس کی بات پوری نہیں ہونے تھی یہ نممکن ہے اس نے کچھ کے لہجے میں کائزہ ہوا ہوتا تو یہاں کچھ نہ کچھ علامات ضرور ملتی اس کے لوگوں پر سے نرم اسکرات یکلکت کافور ہو چکی تھی اسی وقت ایک مقامی بھی وہاں پہنچا وہ حکومت کے سماجی بہبود کے محکمہ کا آسسٹن ڈائریکٹر تھا جسے اولیانوز کی مدد کرنے کے لیے اس منصوبے پر معمول کیا گیا تھا اولیانوز نے نہایتی سزائیہ اور کٹھیلے لہجے میں اسے اول خان کے ظاہر کیوں افراد کام کرتے ہیں ان میں سے کسی کوئی شبہ نہیں ہوا یہ اور بات ہے کہ یہاں آنے والے غیر مری وجود کے مالک ہوں اور ان کی ماردھار سے کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ ہی لی ہو سنا کہ جن بھوت تو ٹھوس چیزوں میں سے صاف گزر جاتے اولیانو نے مسکہ اڑانی کے انداز میں ایک جاندار کہہ کر لگایا اور بولا تمہارے آدمی کسی آسیب کو پکرنے میں مہارت رکھتے ہوں تو انہیں بیشک یہاں معمول کرتو مجھ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس سران میں میری متجسس نگائے ایک دیوار میں گولیوں کے دو سراخ دیکھ چکی تھی میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوں اولیانو سے کہا ان سراخوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اولیانو ادھر دیکھنے کی ازامت کیے بغیر بولا جہاں کے فرش اور دیواروں میں تمہیں سنکڑوں سراخ مل جانکے بعض میں سے سامپوں کے بچے اور کھنکھجورے بھی نکلتے رہتے ہیں میں ان خرافات پر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کر سکتا میں یہاں انسانی خدمت کے ایک مشن پر آیا ہوں اور اسی میں مصروف رہنا چاہتا ہوں وہ ذرا بھی تعاون کرنے پر امادہ نہیں تھا میرا تو اندازہ تھا کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں دھول چھونکنی کی کوشش کر رہا تھا اس کا روائیے پر اول خان کا چیرہ غصے سے سرک ہو گیا تھا اگر ہم اپنے طور پر اس امارت کی تلاشی لینا چاہیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اول خان نے خود پر قابو رکھتے ہوئے نہای تحمل کے ساتھ سوال کیا میں اس توہین پر اپنا دفتر بند کر کے تمہاری حکومت کے ساتھ ہی اپنے ایڈکوارٹر سے بھی شکایت کروں گا وہ ترش لیجم بولا تم لوگ اپنے کچھ شبہات دور کرنے کے نیے سے یہاں آئے ہوتے تو میں تم سے پورا پورا تعاون کرتا لیکن تم نے مصدقہ خبر کا حوالہ دے کر میرے اور میرے عملے کی بیعث تھی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہاں آبِ رسانی کے نیک من صوبے کی آر میں مجرموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ تمہاری خیال ترازی ہے ویرہ نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا ہم اس کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی البتہ یہ شبہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ تمہاری لاعلمی میں شاید کچھ لوگ تمہارے دفتر کو اپنے نامعلوم مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں ان کے لیے بعد میں اپنی آمد کی نشانیوں میں اٹھا دینا کوئی بڑا کام نہیں ہوگا تم مقامی نہیں ہو پھر تمہاری ان لوگوں کے ساتھ یہاں آمد کا کیا مطلب ہے اولیانوں نے ویرہ کو گہری نظروں سے گورتے اس سوال کیا ابل کان نے زبان کھولنی چاہیے لیکن ویرہ نے اپنی کسی حکمت یا عملی کی وجہ سے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات شروع کر دی صرف میں غیر ملکی نہیں ہوں تمہارے دفتر کو اپنی اماج کا بنانے والے مجرموں کا سرگنہ بھی غیر ملکی ہے وہ کولمبیا سے یہاں آیا ہوا ہے کولمبیا کے ذکر پر اولیانوں کی چہرے پر الجن کے اثار نہ مطار ہوئے یہ میرے طرف تو اشارہ نہیں ہے تم غلط سمجھے ویرہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے علم نہیں تھا کہ تم بھی کولمبیا کے باشی انتے ہو پھر اس نے اچانک یہ اسپانوی زبان بہت نہیں شروع کر دی اولیانوں نے خوش گوار حیرت کے ساتھ اسپانوی زبان ہی میں اس کا جواب دیا اور وہ دونوں سرگرمی کے ساتھ وہ ذاکرات میں مصروف ہو گئے ملنی وہ زبان یک سر اجنبی تھی لیکن میں نے ویرہ کے زبان سے دو مرتبہ البرٹو کا نام سنا تو میں نے انتظر لگا لیا کہ وہ اولیانوں کو اس کی مادر زبان کا چارہ ڈال کر رہ پر لانے کی کوشش کر رہی تھی آپ لوگوں کا تعلق اس وفاقی ادارے سے ہے ان دونوں کی مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اول خان سے اردو میں بات شروع کر دی ہم اپنی شناکت ظاہر نہیں کر سکتے اول خان نے نرمی سے کہا کوئی فرد اپنے قانونی حقوق کے نام پر ہمیں زیادہ مجبور کرے تو ہم قومی سلامتی کے ایکش قطعہ اسی حراست میں لینے کا اکتیار ضرور رکھتے ہیں ایسا کوئی بھی مطالبہ سرکاری فرائز کی انجام دہی میں مداکلت بیچا کے سمرے میں آتا ہے مجھے حیرت ہے کہ اس بوسیدہ اور دور افتادہ امارت پر اس قسم کا شباہ کیا جا رہے ہیں اس نے پہلے سوال کے جواب پر اسرائل کرنی کے بجائے اپنی پیشانی رگر توئے کا ہمیں اپنے دفتر کے لیے اسلام آباد میں ایک شاندار بنگلا فرام کیا گیا تھا لیکن ہمارا چیف نیم پاگل آدمی ہے فیلڈ سروے کے دوران یہ مطروقہ امارت نظر آئی تو وقت اور فنڈز کی بچت کے لیے اپنا پورا دفتر یہاں اٹھالا ہے یہاں ہم ہیڈ پمپ کے ذریعے کوئے کے پانی پر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں اس کا خیال ہے کہ ان حالات میں ہمیں محروم لوگوں کی پریشانیوں کہا گی کہ احساس ہو سکے گا اور یہ منصوبہ مسالی مدت میں کامیاب اور مکمل ہو جائے گا